درستہ یہ ہے ریال می 3 پرو سمارٹ فون اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ انبوکسنگ کرنے پا لے ہیں اسی نئے سمارٹ فون کا اور ساتھی میں دیکھیں گے کہ کیسا رہتا ہے فاسٹ ایمپریسن اسی فون کے ساتھ تو زیادہ جانکاری پانے کے لیے اس ویڈیو کو آپ اینٹ تک ضرور دیکھتے رہی گا اور بنے رہی گا اس ویڈیو میں میرے ساتھ نمسکار دوستو میں سمیر اور ٹیکی سمیر یوٹیوب چینل میں آپ کا سواقت ہے تو یہ ہے ریال می 3 پرو کا باکس آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی طریقے سے جو ہے پیکجنگ یہاں پر کیا گیا ہے ریال می 3 پرو لکھا ہوا ہے سامنے کی طرف اور پیچھے یہاں پر آپ لوگ کو بہت سارے سپیسیفکی سمتگیتنگ کے لیے مل جاتا ہے جو ویڈیو میرے پاس وہ ہے چار جو بھی سکٹی فول جو بھی والا یہاں پر میڈ انڈیا لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں یہاں پر جو کالر ہے وہ ہے نائٹرو بلو جو کی میں آپ انبوکسنگ کرنے والا ہوں چلے باکس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر کچھ لیپ لیٹس بغیرہ دیا گیا ہے اور اسے آپ اوپن کریں گے تو آپ کو یہاں پر ایک سیم ایجیکٹر پین بھی دیکھ جائے گا اس کے ساتھ آپ کو یہاں پر ایک ٹی پیو کیس دیا گیا ہے جو کافی بڑیہ کوالیٹی کا لگ رہا ہے اور ساتھ میں یہاں پر آپ لوگ کو کچھ ڈاکومنٹیشن اور وارنٹی کارڈ بغیرہ دیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر مین کانٹینٹ فون ہے ہم فون کو سائٹ پر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کیا کچھ دیا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر بھوک چارجر بھی آپ لوگ کو یہاں پر دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے یہاں پر اس کی جو ریٹنگ ہے وہ ہے 5 بول 4 ایم کا یعنی کہ 20 وٹ کا فورس چارجر آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگ کو یہاں پر ایک مایکرو یویس بی کیبل دیکھنے کے لیے ملتا ہے ٹائپ سے ہوتا تو بہتر ہوتا لیکن چلیے اسے ہم سائٹ پر رکھتے ہیں اور مین کانٹینٹ جو ہے اس فون پر آتے ہیں تو ریپ کو ہم لوگ کھٹا لیتے ہیں یہاں پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اٹرکٹیو جو ہے اس کا لک اینڈ فیل ہے آپ کو ایک بہت ہی بڑیا یہاں پر فیل دے گا اور لک وائز آپ کو بہت ہی زیادہ اٹرکٹیو لگا حالکہ یہ یہاں پر پولی کاربنٹ کا بیلڈ ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ یہاں پر گلاس کی طرح دیکھائے گا ہے اور ایس شیفٹ فیٹرن کو بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو نائٹرو بلو جو کالر ہے وہ یہاں پر کافی زیادہ اٹرکٹیو آپ کو یہاں پر پریمیم سیسا لک دے گا تو چلی جب تک یہ فون بوٹ اپ ہوتا ہے تب تک ہم لوگ اس کی ایک فیزیکل اوبرویو اور ساتھ میں ایک کنفیگریشن اوبرویو یہاں پر لے لیتے ہیں فون کی لیفٹ سائٹ پر آپ لوگ کو یہاں پر بولیوم دکر بٹن دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور یہاں پر آپ لوگ کو سیم کارڈ سلوٹ دیکھنے کے لیے ملتا ہے جو کی ایک ٹرکویل سیم کارڈ سلوٹ ہے جہاں پر آپ لوگ میکرو اسٹی کارڈ اور دو سیم کارڈ ایک سا بیوز کر سکتے ہیں ٹرائٹ سائٹ پر آپ لوگ کو یہاں پر پاور انلوک بٹن دیا گیا ہے فون کی جو بہر ٹاپ سائٹ ہے وہاں پر آپ لوگ کو نوائد کنسلیشن مائک دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور ساتھ میں یہاں پر اس کی جو بٹم سائٹ ہے یہاں پر آپ لوگ کو مین مائکروپون بٹم فائرنگ سپیکار مائکرو یوزی پورٹ اور 3.5 ملیمیٹر ہیڈپون چیک جو بیٹ کیا گیا ہے فون کی جو بیک سائٹ ہے یہاں پر آپ لوگ کو ڈویل کیمرو سیٹ اپ دیکھنے کے لیے ملتا ہے 16 پلس 5 میکرپکسل کا اس کے ساتھ آپ کو LED فلاس دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور یہاں پر فنگرپنٹ سنسر دیا گیا ہے اور جو بٹم پورشن ہے یہاں پر آپ لوگ کو ریل میکا لوگو دیکھنے کے لیے ملتا ہے فون کے سامنے آپ لوگ کے یہاں پر ڈیوڈروپ نوچ دیا گیا ہے اور نوچ کے اندار بلوگ کو 25 میکرپسل کی سیلپی دیا گیا ہے اور اس کے اوپر آپ لوگ بھی یہاں پر آن کال جو سپیکر ہے وہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے فون کی اگر کنپی کریشن اوپیو کی بات کر رہے تو یہاں پر آپ لوگ کو 6.3 انچ کی ایک فول ایسٹی پلس ریزول سیمبلہ ڈسپلی دیکھنے کے لیے ملتا ہے 19.9 اسپیکٹ اسیل کے ساتھ آتا ہے اور ساتھ میں یہاں پر گرلے گلس 5 کا پروٹیکشن بھی دیا گیا ہے اس پون پر آپ لوگ کو سناپڈ اگرن کا سیمبلہ ڈسپلی دیکھنے کے لیے ملتا ہے 2.2 گیگرات پر کروکٹ ہے اور ساتھ میں یہاں پر ایڈرینو کا 6.6 جی بیو دیکھنے کے لیے ملتا ہے ریئر کیمرہ میں آپ لوگ کو یہاں پر 16 پلس 5 میکرپسل کا دویل ریئر کیمرہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے جو مین کیمرہ ہے وہ ہے 16 میکرپسل کا آئی میکس 519 سمشار اور ساتھ میں یہاں پر آپ لوگ کو 45 میکرپسل کے سیل پی دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور ساتھ میں یہاں پر آپ لوگ کو 4045 امیج کی بیٹری دیکھنے کے لیے ملتے ہیں with foot charge 3.0 تو آپ دیکھ سکتے ہیں فون میرا بوٹ ہو گیا ہے اور colorway 6 پر ہے چلیے ہم لوگ یہاں پر اسے سٹارٹ کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں colorway 6 کا انٹرفیس آپ لوگ کو یہاں پر کچھ اس طرح کی ملتا ہے colorway 6 جو کی آپ کا اور انڈرویڈ 9.5 پر بیسٹ ہے اور آپ لوگ کو یہاں پر جو ہے app drawer بھی دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور اس طریقے سے جو ہے آپ یہاں پر اگر میں دیکھو تو آپ کو کچھ اس طریقے کی یہاں پر notification بھی the panel جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور یہ جو colorway 6 ہے یہاں پر آپ لوگ کو بہت سارے customization دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے آپ اس طریقے سے search bar کو on کر سکتے ہیں اور ساتھی میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو notification panel ہے وہ کافی زیادہ stylish ہو گیا ہے کچھ iPhone ہی stripe کا آپ کو یہاں پر notification panel دیکھنے کے لیے ملتا ہے auto brightness کو آپ اس طریقے سے on بھی کر سکتے ہیں اور چلی جلدے سے ہم لوگ یہاں پر جلتے ہیں settings پر اور settings پر جانے کے بعد میں آپ لوگ کو یہاں پر دیکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر ہم لوگ جائیں گے about phone section پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو security patch ہے وہ یہاں پر March کا ہے اور ساتھی میں یہاں پر 46 GB available ہے 64 GB کا اور ساتھی میں یہاں پر 4 GB RAM variant ہے اور android version آپ پر 9 بتا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں android pi کے ساتھ ہی آتا ہے جو کافی اچھی بات ہے یہاں پر اور ساتھی میں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ colorways version یہاں پر 6.0 ہے اوکے تو چلی آپ ہم یہاں پر اس کی جو fingerprints ہے اسے یہاں پر check کر لیتے ہیں میں نے اسے set کر لیا ہے تو یہاں پر اب دیکھیں گے میں نے یہاں پر tap کیا اور یہ on ہو گیا پھر سے میں دیکھاتا ہوں یہ tap کیا اور on ہو گیا بہت ہی fast ہے آپ دیکھیں گے یہاں پر tap کرتے ہی یہ on ہو جا رہا ہے بہت ہی fast ہے اور بہت ہی accurate ہے آپ دیکھیں گے یہاں پر جب بھی میں tap کرتا ہوں اس طریقے سے بہت ہی جلدی یہ unlock کر دیتا ہے phone کو چلیے جلدی سے ہم لوگ یہاں پر face unlock اسے بھی یہاں پر try کر لیتے ہیں اور یہ دیکھئے میں نے ابھی دیکھا اور on ہو گیا خلال یہ جو میں یہاں پر اس طریقے گھمات رکھا ہوں اور میں face کے طرف گھماتا ہوں تو جلدی یہ open ہو جا رہا ہے اور ایک بر چلیے کرتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ نے یہاں پر lock skin وہ بھی یہاں پر سامنے دکھائی نہیں دے رہا ہے دورا یہ unlock کر رہا ہے چلیے ایک بر آنک بند کر کے میں try کرتا ہوں اور یہ میں نے چلیے ایک بار اور try کر لیتے ہیں یہاں پر اور اس بار بھی نہیں ہوا چلیے ایک بار اور try کر لیتے ہیں تو اس بار بھی نہیں ہوا تو کچھ اس طریقے ہے یہاں پر آنک بند کر کے ایک بار تو کھل گیا لیکن باقی تیسرے بار جو ہے تین بار میں نے try کیا وہ نہیں کھولا تھا تو آپ اس پر rely کر سکتے ہیں حالانکہ میں اتنا زیادہ recommend نہیں کرتا کہ آپ آپ یہاں پر face ID کا اسے کام کریں لیکن اس کے fingerprint sensor وہ یہاں پر کافی accurate ہے اور کافی fast بھی ہے آپ نے یہاں پر دیکھ بھی لیا ہے تو اس طریقے کہ آپ آپ کو face unlock اور fingerprint sensor وہ ایسے ہی دیکھنے کے لیے ملتا ہے اوکی تو چلیے آپ جلدی سے یہاں پر میں کی camera چک کر لیتا ہوں اور camera interface آپ دیکھیں گے یہاں پر جو ہے بلکل ویسے ہی آپ کو camera interface دیکھنے کے لیے ملتا ہے جیسے کی آپ کو realme 3 میں ملا تھا colorway 6 version پر تو کچھ ویسے ہی آپ کو same camera interface یہاں پر دیکھنے کے لیے ملتا ہے یہاں پر photo mode ہے ویڈیو mode ہے اس طرح اور اس طرح بگر جائیں گے تو یہاں پر photo mode ہے اور photo mode میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر HDR ہے chroma boost وغیرہ ساب رہی انس موجود تو چلیلے جلدے سے ہم لوگ یہاں پر camera samples اور video samples آپ لوگ یہاں پر دیکھا دیتا ہو تاکہ آپ اس camera کے برے ایک right اندازہ ہو جائے تو یہ image آپ دیکھ رہے ہے اس rear camera سے لیا گیا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں camera میں detailing ہے وہ کافی بہتر ہے لیکن کافی لوگ کو یہ color پسند بھی نہ آئے اور آپ دیکھ سکتے کچھ اس طرح کی macro images جو ہے آپ یہ پر کھیج سکتے ہیں اور یہ image ہے یہ long shot ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اور ساتھ ہی میں ایک ڈیڈیکیٹڈ کیمرے ریو بھی بناوں گا اور اس کے لیے آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی میں اس فون کا ایک پھول ریو بھی آنے والا ہے جو کی کچھ دن یوز کرنے کے بعد میں دوں گا تو اس کے لیے بھی آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو اند تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دینے بعد